بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے اگر آپ لوگ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے ایکن پر لازمی کلک کریں تو سب سے پہلی جو بات میں کروں گا کہ یوٹیوب پہ لوگ جو مسٹیک کرتے ہیں وہ سب سے مین مسٹیک یہ کرتے ہیں کہ جب وہ چینل بناتے ہیں تو کسی فیمس چینل کا نام رکھ لیتے ہیں جس طرح فرض کریں ایک میں مثال دیتا ہوں WWE کے نام سے سرچ کریں تو آپ کو بہت زیادہ چینل مل جائیں گے نیو یوزر آتا ہے وہ اسی نام سے بنا لیتے ہیں اور جتنے فیمس چینل ہے اسی نام سے وہ چینل بنا لیتے ہیں آپ لوگ اپنا نام رکھیں اپنا برینڈ بنائیں اپنے چینل کا نام کو یونیک رکھیں ایسا نام رکھیں جو پہلے نہ ہو آپ میں نے اکثر دیکھا ہے جو یوٹیوب پر یہی مسٹیک کرتے ہیں چینل اسی سے ریلیٹڈ رکھ لیتے ہیں دوسری جو ان کی مسٹیک ہوتی ہے کہ ان کی چینل کی پروپر سیٹنگ نہیں ہوتی ان کی چینل کی پروپر سیٹنگ نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ لوگ اپنے چینل پہ جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو ہوم اباؤوٹ پلی لسٹ ویڈیوز یہ والے بٹن نظر نہیں آتے کیونکہ اس کی سیٹنگ نہیں ہوتی اور جن کی سیٹنگ ہو تو ان کی ہوم پہ ویڈیوز شو نہیں ہوتی جس وجہ سے نیو سبسکرائبر یا نیو ویور آپ کے چینل پہ آتا ہے تو اس کو جو ہے ویڈیوز کانٹینٹ اس کو وہاں پہ ویڈیوز نظر نہیں آتی اور پھر وہ سبسکرائب نہیں کرتا اور بیک چلا جاتا ہے تو یہ دوسری مسٹیک ہے تیسری مسٹیک جو میں نے دیکھی ہے جو نیو یوٹیوب پر اکثر یہ کرتے ہیں کہ وہ تھامنیل ٹھیک کریئٹ نہیں کرتے تھامنیل سے کیا مراد ایمیجز وہ ہوتی ہیں جو آپ لوگ اپنی ویڈیو کے اوپر لگاتے ہیں اکثر لوگوں کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ تھامنیل کیسے لگانی ہے وہ ویڈیو کے اندر سے جو آٹو جنریٹ ہوتی ہے وہ ہی لگا دیتے ہیں تو آپ لوگوں کو مشورہ دوں گا کہ آپ لوگ تھامنیل جو ہے وہ پر اپر لگاتے ہیں تھامنیل ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس سے آج کل جو ہے تقریباً ستر فیصد ویو جو ہے تھامنیل سے اب آتے ہیں اس کے بعد چوتھیں مسٹیک جو میں نے دیکھی ہے کہ لوگوں کو پر اپر ٹائٹل کا نہیں پتا ہوتا بیڈ ٹائٹل یوز کیا ہوتا ہے ویڈیو میں کچھ اور ہوتا ہے اور ٹائٹل کچھ اور یوز کیا ہوتا ہے لوگوں کو میں اکثر بتاتا ہوں کہ یوٹیوب دنیا کا دوسرا بڑا سرچ انجنہ یہاں پہ لوگ سرچ کرتے ہیں تو آپ لوگ وہی ٹائٹل ٹارگٹ کیا کریں کی ورڈ میں اکثر کہا کرتا تھا جو کورس میں لوگ مجھے کہتے تھے بھئی سات ویڈیو آپ نے کی ورڈ پہ یہ ہے کیا چیز تو کی ورڈ پر اپر جو ہے وہ ٹائٹل میں یوز کیا کریں اس کے بعد جو پانچویں مسٹیک میں نے دیکھی ہے کہ لوگ جو ہے پر اپنے چینل کی اپٹومایزیشن نہیں کرتے اب چینل کی اپٹومایزیشن یا ویڈیو کی اپٹومایزیشن سے کیا مراد ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ پر اپر ٹائٹل نہیں لگتے ٹائٹل نہیں لگاتے ڈسکرپشن نہیں لگتے نیو یوٹیوبر جو آتے ہیں وہ ٹائٹل کو ہی لکھ لیں گے نیچے انہوں نے دسکرپشن میں کچھ نہیں لکھنا نہ ہی ٹائٹل لگاتے ہیں تھم نل عجیب سی لگا دیں گے پھر کہیں گے کہ ویوز نہیں آتے تو یہ مسٹیک ایسی ہوتی ہے جس سے پھر ویوز نہیں آتے اس کے بعد جو آپ لوگ چھٹی مسٹیک ہے آپ لوگ دوسروں کے چینل پہ جا کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سب فار سب مجھے سبسکرائب کر لیں میرے چینل کو پرموٹ کر دیں میرا چینل وزٹ کر لیں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں میں آپ کو سبسکرائب کروں گا تو یہ ایک غلط بات ہے اور یہ سپیمنگ کاؤنٹ ہوتی ہے یوٹیوٹ کے اندر تو پھر آپ لوگوں کو سٹائک آتی ہے آپ لوگ کہتے ہیں کہ یوٹیوٹ نے ہمیں سٹائک بھیج دی تیمور بھائی ہم نے کیا بھی کچھ نہیں آپ لوگ یہ غلطیاں نوٹ کریں اب میرے چینل پہ دوسروں لوگوں کے بھی چینل پہ میں ویڈیوز پہ دیکھتا ہوں تو نیچے لائن لگی ہوتی ہے ایک لمبی کہ ہمیں سبسکرائب کریں میں آپ کو سبسکرائب کروں گا مجھے سو سبسکرائیر چاہیے مجھے برثڈے کا گفٹ چاہیے مجھے سو سبسکرائبر دے دیں یہ سبسکرائبر اور ویوز کو بھی میں کلیر کروں گا کہ آپ سبسکرائبر کیوں لیتے ہیں سبسکرائبر کی ضرورت کیا ہے تو یہ آپ کی چھٹی مستیک ہے جو آپ لوگ کمنٹنگ کرتے ہیں اس میں پرموٹ مائی چینل اس کے بعد مجھے سبسکرائب کر دیں میری ہیلپ کر دیں تو اس طرح کے ورڈ جتنے ہیں وہ آپ لوگ یوز کرتے ہیں یہ آپ لوگ خود جو ہے اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ نے کبھی نہ کبھی یہ کیا ہوگا اس کے بعد جو ساتری مستیک آپ لوگ کرتے ہیں کہ آپ لوگ ثم نل اور لگاتے ہیں ویڈیو اور ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کلک بیٹ کہ آپ لوگ جو ہیں ویڈیوز میں کچھ اور دکھا رہے ہیں اور تھم نل پہ کچھ اور اکثر ویور جو ہیں وہ کلک کرتے ہیں تھم نل کو دیکھ کے میں نے ابھی کہا کہ ستر فیصد ویوز اب یوٹیوب پہ تھم نل پہ آتے ہیں تو آپ لوگ تھم نل اچھی لگا دیتے ہیں لیکن ویڈیوز میں ایک کوالٹی آپ کے خراب ہوتی ہے ویڈیو میں وہ ہوتے ہی نہیں جو تھم نل پہ ہوتا ہے تو پھر آپ کا ویور وہ ایک تو دوبارہ آپ کے چینل پہ نہیں آتا اس کے بعد وہ آپ کو شٹرائک یا فلیک ویڈیو کرے گا تو آپ لوگوں کو نقصان ہوتا ہے تو یہ اکثر آپ لوگ غلطی کرتے ہیں اس کے بعد جو آٹھیں گھلطی آپ لوگ کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہر قسم کی ویڈیو اپلوڈ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اپنے چینل میں آپ لوگوں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کون سا پر اپر ٹاپک سیلیکٹ کرنا ہے میرا ٹاپک کون سا ہے میں کس ٹاپک پہ کام کروں گا پلین کوئی نہیں ہوتا آپ لوگ آتے ہیں ویڈیو لگاتے ہیں ایک آپ نے فنی لگا دی دوسری ٹیک کی لگا دی تیسری ہیلتھ کی لگا دی چوتھی سپورٹس کی لگا دی آپ خود دیکھیں کتنی مثالیں ہیں ایک ٹاپک کو پکڑیں ان کی غلطیوں کو دور کرنے کے بھی طریقے بتاؤں گا یہ کس طرح کر سکتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کی بہت بڑی غلطی ہے یہ کبھی نہ کیا کریں ایک ٹاپک کو پکڑیں اس کے بعد جو آٹھیں میسٹیک ہے کہ آپ لوگ ایک ویڈیو دو ویڈیو تین ویڈیو چار ویڈیو تو بڑی جلدی لگائیں گے پہلے دن دو ویڈیو لگا دی دوسرے دن پانچ لگا دی تیسرے دن سات لگا دی دس دن آپ نے بڑا اچھا کام کیا جب آپ نے دیکھا کہ ویوز نہیں آرہے تو پھر چھ مہینے کے لیے آپ غیب ہو جاتے ہیں یہ کام ہی ٹھیک نہیں ہے ویوز ہی نہیں آتے پتہ نہیں لوگ کس لگائیں سبسکرائبر نہیں آتے تو پھر آپ لوگ جب کام چھوڑتے ہیں تو تب آپ لوگوں کا چینل جو ہے داؤن ہونا سٹارٹ ہوئی آج آپ نے ساتھ کر دی چھ مہینے کے بعد دوبارہ آئے پھر کہا جی ویوز نہیں آرہے ہمارا چینل گرو نہیں ہو رہا تو یہ آٹھویں مسٹیک ہے تو اس طرح کی بہت زیادہ اور بھی مسٹیک ہے جو آپ لوگ کرتے ہیں لیکن یہ آٹھ کامل مسٹیک ہے جو میں نے دیکھی ہیں مجھے باقی کا نہیں پتا آپ لوگ باقی یوٹیوبر کی ویڈیوز چیک کر سکتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں لیکن میں نے جو دیکھی ہیں یوٹیوبر پہ لوگوں کے چینل ریویو کی ہیں ان کو چیک کرتا رہتا ہوں اکثر کمنٹس آتے ہیں ہمارا چینل چیک کر دیں تو مین چیزیں یہ اپنی ٹھیک کر لیں انشاءاللہ آپ لوگ جو ہے یوٹیوبر پہ گرو کریں گے اور جلدی گرو کریں گے تھوڑا سا صبر آپ لوگوں نے لازمی رکھنا ہے یہ نہ ہو کہ آپ لوگ یہ چیزیں ٹھیک کر لیں پھر بھی کہیں کہ ٹیمور بھائی ویوز نہیں آرہے ایک چینل کو گرو ہونے کے لیے چار سے چھ مت کا ٹائم چاہیے ہوتا ہے تھیکس پار واجنگ